ساف پانی بچائے پنجاب یونیورسٹی جی او آر جولانی پاک اور باغ جناح کے پودوں کو ساف پانی کی فراہمی پر پابندی لاہور ہائی کوٹ کا پاکس کو نہری پانی فراہم کرنے کا حکم سانہ مورل ٹاؤن میں اہم موڑ ہائی کوٹ نے نواز شریف اور شہباہ شریف سمیت سابق بزرگ کو طلب کرنے کی درخواست مسترد کر دی سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ کو پیش ہونے کا حکم عدالت نے عوامی تحریک کی ٹرائل کوٹ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ تنا دیا تحریری فیصلہ بھی جاری بینچ کے سبرات جسٹس کاسم خان کا شریف برادران سمیت بارہ شخصیات کو طلب نہ کرنے کے فیصلے پر اختلافی نوٹ عوامی تحریک کا ہائی کوٹ کے فیصلے کو سپریم کوٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان طاقتور آج بھی طاقتور اور انصاف کمزور ہے سانہے مورل ٹاؤن کے ڈیزائن کرنے والے طلب نہیں ہوں گے تو انصاف کیسے ہوگا ملازم طلب کیے گئے مالکان نہیں دکٹر تحر القادری کا عدالتی فیصلے پر عدی عمل آج کے فیصلے کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کو ملزم تصور نہیں کیا جا سکتا اس تغاثہ کو بھرپور موقع فرہم کیا گیا ٹرائل کوٹ نے سانہے مورل ٹاؤن میں شریف برادران کو بری کیا تھا ہائی کوٹ نے فیصلے کی توحصیق کر دی وکیل آزم نظیر تارڈ کی گفتگو وزیراعلا پنجاب کا ٹاؤنشپ میں سوشل ویلفر کے ادارے کا شانہ کا دورہ بے سہرہ افراد کے لیے سہولتوں کا جائزہ وزیراعلا نے کے چند رہائش گاہوں واش رومز اور دیگر کمروں کا معاینہ کیا خاتین کے ادارے میں سویپر اور مالی نہ ہونے کی شکایات وزیراعلا کا ادارے میں پوری طور پر خاکروک مالی اور ٹیچر رکھنے کا حکم ادارے میں بہتری کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے دیکھیں گے کیا تبدیلی آئی ہے وزیراعلا کے گفتگو گزرشتہ حکومت نے سڑکوں اور نالیوں پر پیسہ لگایا ڈیم بنانے پر تو اجان نہیں دی پارٹی مفات کو پسے پوشت ڈال کر ڈیم بنائیں گے وارش کے پانے کا ایک ایک کترہ محفوظ کرنا ہوگا گورنر پنجاب چودرے محمد سرور کا لاہور چمبر میں تاجروں اور سنتکاروں سے خطاب لاہور چمبر کے راکین کے گورنر سے گلے شکوے منی بجٹ پر کڑی تنکیت ٹیکس شرہ بڑھانا اچھا طرز حکومت نہیں منی بجٹ میں ویڈھولڈنگ ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے چمبر کے راکین چودری سرور کی موجودگی میں پھٹ پڑے خالق پرویس بولے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہر طالوں میں تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھی بھارت کی آبی دہشت گرڈی دریائے راوی میں پانی کے سطح بلاندھونے لگی تو غیانی کا خدشہ پانی کی آمد آٹھ ہزار کیوں سکھ تک جا پہنچی دریاہ کے نارے آباد خانہ بدوشوں کی منتقلی شروع ہیلمٹ پر پابندی ٹرافک پولیس کے تیسے روز بھی چالان موہے ہیلمٹ کی خریداری میں احضافہ دکانوں پر ہیلمٹ کی کیمہ تین ہزار روپے تک جا پہنچی بھاؤ ناتاؤ تقرار ہیلمٹ کے فکس دام شہرہوں اور گلیوں میں ہیلمٹ بکنے لگے ریڈی بانوں نے سبزی کی جگہ ہیلمٹ رکھ لیے دو روز میں مال روڑ پر چار ہزار سات سو اٹھتر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو بھاری جرمانہ مضموعی طور پر بائیس ہزار دو سو چیالیس ٹالان کیے گئے سی ٹی او نے ریپورٹ آدالک میں پیش کر دی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر پولیس اہل کارو کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے وکلا صحافی سمیت امام شہری اپنی حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہنے بنگلہ دیش میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرل نہیں دیا جاتا عدالت کے ریمارکس شہر میں تجاوزات کی خلاف آپریشن اگلے ہفتے تک ملتوی انتظامیہ نے پہلے آج سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا ہائی کورٹ میں تجاوزات کی خلاف آپریشن کی سمات دیپٹی کمیشنر اور ڈی جی آل ڈی اے عدالت میں پیش چیف سیکٹری کا گھوست ملازمین کے خلاف سخت کاروائی کا حکم کرپشن کے خاص میں کے بغیر ترقی کے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کیا جا سکتے چیف سیکٹری پنجاب اپر دورانی کی زیرے سادارت ایڈمیسٹریٹیو سیکٹریس کمیٹی کا اجلاس کرپٹ افسران اور ملازمین کے کیسز انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھیجوانے کی حدایت جنگی بنیادوں پر شعبہ صحت میں اصلاحات کا عمل شروع کر دیا ہمارا حدف صحت کی میاری سہولتوں کی فراہمی گھر کی دہلیز پر یقینی بنانا ہے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی میر دوست محمد میزاری سے ملاقات صوبائی وزیر امسانی حقوق اجاز آلم کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ سہولتوں کا جائزہ لیا لاہور پولس میں بھی تبدیلی آگئی پولس مافیا سے تعلق رکھنے والے دو ہزار کرپ پولس افسران اور اہلکاروں کے تبادلے تبادلہ منسوخی کی سفارش کروانے والا بھی موکری سے برخواست ہوگا اب تھرڈ ڈیویشن پاس بھی ایڈوکیٹرز بھرتی ہو سکیں گے لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی محکمہ ایڈوکیشن نے تھرڈ ڈیویشن ڈگری ہولڈرز کی بھرتیوں پر پابندی آئیت کی تھی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اکیسوہ اجلاس یکم اکتوبر کو تعلق سپیکر راو شہاب الدین صدارت کریں گے اجلاس میں موجودہ بلدیات نظام کا وقت پورا کرنے کے لیے قراردات منظور کی جائے گی یونین کانسلٹس میں ایک عرب سے زائد ماریت کی سکیموں کی بھی منظوری کا امکان اجلاس کے ایجنڈے کی کاپی لاہول نیوز پر بھارت سے حساب چکانا ہے تو بنگلہ دیش کو ہرانا ہے سرفراز ایلیون کے لیے غلطی کی نہیں گنجائش ایشیا کپ کے فائنل میں جانے کا سنہری موقع پاکستان اور بنگلہ دیش اہم میچ میں آج مد مقابل ہوں گے شائع کی نے ٹیم کی کامیابی کے لیے دعا کو اور ائرپورٹ پر اے ایس ایف کی بڑی کاریوائے دوبائی جانے والے تین مسافروں سے ایک کلو چھے سو گرام چرس برامت ملزموں نے پی آئیے کے پرواز سے دوبائی روانہ ہونا تھا